اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین اینڈ چانل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بولیٹن میں آئی ہے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر سب سے پہلے کام کے خبر تلنگانہ سٹیٹ لیول پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے جمعہ کو اعلان کیا ہے کہ فیزیکل میجرمنٹ ٹیسٹ یا پی ایم ٹی اور فیزیکل ایفیشنسی ٹیسٹ پی ٹی میں جمعہ ایک لاکھ گیارہ ہزار دو سو نو امیدوار کالیفائی ہوئے ہیں ان میں تریسی ہزار چار سو انچاس مرد اور ستائیس ہزار سات سو ساٹھ خاتون امیدوار شامل ہیں اور وہ قطعی تحریری اندہان میں شرکت کے لیے اہل خرار دیئے گئے ہیں پانچ جنوری کو ریاست کے بارہ مقامات کے مختلق مراکز پر پی ایم ٹی اور پی ای ٹی مناخت کیا گیا تھا جس میں دو لاکھ سات ہزار ایک سو چھے امیدواروں نے شرکت کی تھی بورڈ نے ایسی ایسٹی انسپیکٹر پولیس یا مماسل اہدے کی جائدادوں کے علاوہ ایس سی ٹی پولیس کانسٹیبل سیویل یا مماسل جائدادوں کے علاوہ ٹرانسپورٹ کانسٹیبلز محکمہ آپکاری کانسٹیبلز اور ڈرائیور آپریٹر کی سترہ ہزار پانچ سو سولہ جائدادوں کی نشاندہی کی تھی ٹی ایر ایس کے گال گزار صدر و وزیر بلدی نظموں نے اس کیٹی رامہ راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ سے حاصل ہونے والی آمدانی کو مرکزی حکومت دیگر ریاستوں کی ترقی پر خرچ کر رہے ہیں انہوں نے ریاست سے تعلق رکھنے والے مرکزی وزیر سیاحت کشن رنڈی کو چیلنج کیا کہ اگر ان کے اس بیان کو غلط ثابت کر کے دکھاتے ہیں تو وہ کابینہ سے مصطفی ہونے تیار ہیں بسورہ دیگر کشن رنڈی کو مرکزی کابینہ سے اس صفحہ پیش کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا انہوں نے آج نلگنڈا زیلے میں مختلف ترقیاتی کاموں کا احتیطہ اور سنگی بنیاز رکھنے کے بعد منوگلو اسمری حلقے کے چندور میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی کیٹی آر نے اپنے خطاب میں کانگریس اور بی جے پی پر شدید برحمی صاحب کی انہوں نے کہا کہ ان دونوں جماعتوں کے خائدین جب بھی زبان کھولتے ہیں تو جھوٹ کے سی بات کچھ نہیں بولتے خاص طور پر بی جے پی مذہب کے نام پر سیاست کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ تلنگالہ تیزی کے ساتھ ترخی کرنے والی ریاست ہے یہاں سے مرکز کو بڑے پیمانے پر فنڈز مختلف ٹیکسز کی شکل میں جاتے ہیں لیکن مرکز کی جانت سے تلنگالہ کو خاطر خواہ امداد نہیں مل رہی ہیں وزیر موظف نے دعویٰ کیا کہ تلنگالہ سے مرکز کو جانے والی رقم کا زیادہ تر حیثہ دیگر ریاستوں کی ترخی پر خرج کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت گمراہ کن بیانات کے سوا عوام کو گزشتہ آٹھ سال کے دوران کچھ بھی نہیں دے پائی دعویٰ کیا م 걸로 لیچ موسیقی فنکشن ہال میں منقضہ تقریب کے دوران سات سو اور تیس اسفادہ کنندگان کو انڈنا پٹا جات کے دستاویزات حوالے کرنے کے بعد منقضہ تقریب کو مخاطب کرتے ہوئے وزیر فائننس نے کہا کہ کسی بھی بدنوانی کے بغیر بینیفیشریز میں امکانہ پٹا جات تقسیم کیا جا رہے ہیں اور یہ پورا عمل شفاف طریقے سے تکمیل کو پا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ حکومت نے زلہ سنگاریڈی میں آٹھ سو تیس بینیفیشریز میں پٹے تقسیم کیا ہیں چین میں حالکہ اسیملی پٹن چرو کے سات سو اور تیس بینیفیشریز بھی شامل ہیں شامل ہیں موسیقی 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 چیف نیسٹر اور صدر بھارت راشتہ سمیتی کے چند شیکروں نے سمجھا جاتا ہے کہ سنکرانتی تیوہر کے بعد ملک کی سطح پر اپنی پارٹی کی سرگرمیوں کو وسط دینے کے سلسلے میں عملی اخدامات کے آغاز کا منصوبہ تیار کر لیا ہے اور وہ ممکن ہے کہ مہاراستہ کے ناندل میں بی آریس کا پہلا جلسے عام منحقیت کریں گے کیونکہ اس ریاست پر مختلف سرحدی عزلہ سے تعلق رکھنے والے عوام تیرنگالا میں روبے عمل لائے جانے والی مختلف بہبودی اور ترقیاتی سرگرمیوں سے نہ صرف متاثر ہیں بلکہ چند دیہاتوں کے عوام نے تو اپنے دیہاتوں کو تیرنگالا میں زم کرنے کے مطالبات تک کے ہیں پی آریس کی بھارت راشتہ سمیتی میں تبدیلی کے بعد پارٹی کا ناندل میں یہ پہلا جلسے عام ہوگا جس کے لیے مقامی سطح پر تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں پارٹی ذراعہ نے بتایا کہ بی آریس کے ایک سینئر لیڈر نے حال ہی میں ناندل کا دورہ کرتے ہوئے ان مقامات کا معنی کیا جہاں ممکنہ طور پر بی آریس کا جلسہ منحقیت کیا جا سکتا ہے مہاراسترہ کی مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے خائدین بھی ممکن ہے کہ چیف فنسٹر کی موجودگی میں ناندل میں بی آریس میں شمولیت اختیار کریں گے بی آریس کے ذراعہ نے بتایا کہ اندر پردیش کی طرح مہاراسترہ کے بھی کئی خائدین بی آریس میں شمولیت کے خواہ ہیں کیونکہ وہ مقامی سیاسی جماعتوں کی پولیسیوں اور پروگراموں سے آجیز آگئے ہیں وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی کیٹی رامرون نے جمعے کو مائکروسوفٹ کے چیف ایگزگیٹیو آفیسٹر ستی نادلہ سے ملاقات کی وزیر مصف نے سمجھا جاتا ہے کہ نادلہ کے ساتھ بزنس اور دوسرے مطالقہ امور پر تبادلہ خیال کیا جو ہندوستان کے چار روزہ دورے پر آئے ہوئے ہیں ہیدرباد میں پیدا ہونے والے ستی نادلہ نے قبل ازی ممبئی میں منقضہ ایک سمیٹ کے دوران اعلان کیا کہ مائکروسوفٹ نے ہیدرباد میں اپنا چوتھا سنٹر خائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے کیٹیا نے چیف ایگزگیٹیو آفیسر مائکروسوفٹ سے اپنی ملاقات کی تصاویر ٹویٹر پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ دن کی اچھی شروعات ہوئی جہاں دو ہیدربادیوں نے ملاقات کی ہم نے بزنس اور بریانی کے بارے میں باتشک کی سنگرینی کالریز کمپنی لیمیٹیڈ کے چیرمن و مینجنگ گیریکٹر اینس ریدہ نے کہا کہ کمپنی کی جانب سے پہلی مرتبہ تعمیر کردہ پانچ میگا وارٹ فلوٹنگ سولار پلانٹ کا پندرہ جنوری کو افتتح عمل میں لائے جائے گا انہوں نے کہا کہ فلوٹنگ سولار پلانٹ کی تعمیر کے بعد سنگرینی کالریز کمپنی نے شمسی توانائی کی پیداوار میں ایک اور سنگی میل اوبور کیا انہوں نے آج ہیدرباد کے سنگرینی بھوہ میں برکھی کی پیداوار سے متعلق ایک جائدہ ایداسہ کتاب کرتے ہوئے کہا کہ سنگرینی کالریز کمپنی نے گزشتہ دو سال کے عرصے میں ریاست کے آٹھ مقامات پر دو سو انیس میگا وارٹ گنجائش والے سولار پاور پلانٹ قائم کیے ان پلانٹ کے ذریعے اب تک پانچ سو پانچ میلین یونٹ برکھی کو کامیاب طور پر پیدا کیا گیا جس کے ذریعے کمپنی کو اب تک تین سو کروڑ پر کی بچت ہوئی انہوں نے کہا کہ تیسرے مرحلے کے سولار پلانٹ تعمیر کرنے کے دوران سنگرینی کالریز کمپنی نے تین ٹی ایم سی پانی پر پندرہ میگا وارٹ گنجائش والے دو فلوٹنگ سولار پلانٹ کی تعمیر شروع کی تھی جس میں پہلے مرحلے کے تحت پانچ میگا وارٹ برکھی تیار کرنے والے پلانٹ کا جاریہ سنکرانتی سے خبر افتتہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو پندرہ جنوری کو ہونے والا ہے انہوں نے اہدیداروں کو ہی دیدی کے باقی دس میگا وارٹ برکھی تیار کرنے والے فلوٹنگ سولار پلانٹ کے تعمیری کاموں کو بھی جل سے جل مکمل کرنے تیلنگانہ سٹیٹ رو ٹرانسپورٹ کارپیشن نے سنکرانتی تیوہار کے موقع پر ریاست اور پلوسی ریاست آئے آندھر پردیش میں زائد بسوں کو چلانے کا فیصلہ کیا تاکہ مصافرین کو تیوہار منانے کے لیے آسانی سے سفر کی سہولت پر آہم کی جا سکے بس بورن میں محکمہ پولیس ٹرانسپورٹ کے عہدداروں کے ساتھ آٹی سی کے منیجنگ ڈیریکٹر وی سی سجنہ نے ایک اجلاس منقید کیا اس موقع پر عہدداروں نے سنکرانتی کے دوران مصافرین کو فراہم کی جانے والی سہولیہ سے متعلق ایک پور پائنٹ پریزنٹیشن پیش کیا اس موقع پر کتاب کرتے ہوئے وی سی سجنہ نے کہا کہ تیوہاروں کے دوران خان کی بسوں میں سفر سے حادثات کے زائد خطرات ہوتے ہیں اس سلسلے میں عوام میں شعور بیداری محیم چلائی جائے انہوں نے کہا کہ تیوہاروں کے موقع پر چلائی جانے والی سپیشل بسس میں عام گیروں کے چارجز اصول کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ سنکرانتی کے موقع پر چار ہزار دو سو تین تیس خصوصی بسوں کا انتظام کیا گیا ہے جن میں جوبلی بس ٹیشن سکندر باس سے 1184، الوی نگر سے 1133، آرام گر سے 814، اوپل سے 683، اوکٹ پلی اور بی ایچیل سے 419 سپیشل بسس کو چلایا جائے گا انہوں نے کہا کہ درس جنوری سے چودہ جنوری تک آٹیسی کے بسوں میں زائد مسافرین آنے کا امکان ہے ان دیوں میں پولیس اور ٹرانسپورٹ کے حدیداروں اور ملازمین کو تالمیل سے کام کرنے کا مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ سنکرانتی کے پیشنظر شہر کی ایم جی بی ایس کے بجائے دیگر بس ٹیشنوں سے آٹیسی بسوں کو چلایا جائے گا جن میں ازلا نظام باد، کریم نگر، میدک کی طرف جانے والی بسوں کو جوبلی بس ٹیشن سکندر باس سے چلایا جائے گا اسی طرح ازلا کھمم، نلگنڈا، بجیوڑا روٹ پر جانے والی بسوں کو الپی نگر سے چلایا جائے گا تلنگانہ کانگریس کمیٹی کی جانب سے آج شہر کے مضافات میں واقع مہین آباد کے پولیس ٹیشن میں کانگریس کے بارہ ارکان اسمبلی کے پارٹی انحراف کے معاملے میں ایک شکایت درج کروائی گئی تلنگانہ پی سیزی کے صدر ریونتر ایڈی، سی ایل پی لیڈر بھٹی وکرمارکہ اور کانگریس کے دیگر خائدین نے آج مہین آباد پولیس میں دوہزار اٹھرہ میں کانگریس سے انحراف کرتے ہوئے بی آر ایس میں شامل ہونے والے بارہ ارکان اسمبلی کے خلاف تحقیقات کرنے کی درخواست کی بہت اصلاح میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریونتر ایڈی نے کہا کہ بارہ ارکان اسمبلی کے انحراف کے معاملے کی بھی سی بی آئی تحقیقات کی جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ حالیہ دینوں فارم ہاؤس میں پیش آئے واقعے پر ریاستی ہائی کورٹ نے اس معاملے کی سی بی آئی تحقیقات کی ہدایت دی تھی ایسے میں سابق میں پارٹی انحراف کرنے والے معاملے کی بھی سی بی آئی سے تحقیقات کی جائے انہوں نے کہا کہ سلسلے میں مہین آباد پولیس ٹیشن میں تمام ثبوت کے ساتھ ایک شکایت درش کروائی گئی ریونتر ایڈی نے کہا کہ ارکان اسمبلی کی خریدی کے معاملے پر رکنے اسمبلی پائلٹ روحیت ریڈی نے مہین آباد پولیس ٹیشن میں شکایت درش کرائی تھی لیکن اس معاملے کے ثبوت عدالت میں رہنے کے بجائے چیف منسٹر تک پہنچ گئے جس کی وجہ سے اس معاملے کو ہائی کورٹ نے سی بی آئی کے حوالے کر دیا ریونتر ایڈی نے کہا کہ دوزار چودہ میں پیش آئے ارکان اسمبلی کے انحراف کے معاملے کو انفورسمنٹ ڈیریکٹ ریٹ اور سی بی آئی کے ڈیریکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں تمام ثبوت پیش کر جائیں گے موسیقی 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 مونسپل وارڈ پر کچھ کیا جا رہا ہے جبکہ پرانے شہر ہیدرباد کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جی چمسی نے گزشتہ چار سے پانچ سالوں میں کوئی نیا پاجیکٹ نہیں شروع کیا منزیق انہوں نے کہا کہ پرانے شہر میں کچھ سڑکوں کی توسیق کا کام چار سال سے زائد عرصے سے التوا کا شکار ہے انہوں نے کہا کہ پرانے شہر کے ساتھ یہ امتحازی رویہ انتہائی ناقابل برداشت ہے کانگرس قائد نے کہا کہ جی چمسی کے اہدے داروں نے یہ غلط تاثر پیدا کیا کہ پرانے شہر کے لوگ کوئی ٹیکس ادا نہیں کرتے اور نہ ہی کارپریشن کے آمدانی میں ان کا کوئی رول ہے یہ غلط تاثرات پرانے شہر کو نظر انداز کرنے کے لئے پیدا کیا گئے انہوں نے کہا کہ یہ دوست ہے کہ چار منہ زون پرپرٹی ٹیکس کے لحاظ سے سب سے کم اصولی کتا ہے لیکن پرانے شہر میں واقعے ہزاروں دکانے جی ایسٹی اور دیگر ٹیکس کے ذریعے بہت بڑی آمدانی حکومت کے لئے کماتی ہے مزید انہوں نے کہا کہ جی چمسی کی جانب سے ایسے علاقوں سے آمدانی کی توقع رکھنا غلط ہے جہاں پچھلے آٹھ سالوں میں کوئی بڑا ترقیاتی پروجیکٹ شروع نہیں کیا گیا انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ارلی برڈ سکی میں جی چمسی نے اپریل دوہزار بائیس میں تقریبا ساس سو اکتالیس کروڑ پینتیس لاکھ روپے کا پروپرٹی ٹیکس جمع کیا اس میں سب سے کم خریب ستر کروڑ روپے چار منہ زون سے تھے یہ الزام لگا گیا تھا کہ اگرچہ کہ پرانے شہر کا علاقہ گنجا آن آبادی والا ہے لیکن اس میں بہت سی غیر ریجسٹر جائدات ہیں اس وجہ سے پروپرٹی ٹیکس میں اس کا حصہ سب سے کم ہے نتیجتن جی چمسی نے پرانے شہر کے لیے نئے پروجیکٹس کی منظوری روپی سمیر بلیولا نے کہا کہ یہ طریقہ خابلے قبل نہیں ہے جی چمسی کو کم آمدانی والے علاقوں پر زیادہ توجہ دینی شاہیے کیونکہ انہیں ترقی کے لیے بہتر انفراشر کی ضرورت ہے سمیر بلیولا نے مطالبہ کیا کہ جی چمسی تمام ذرائع سے آمدانی جن ذرائع سے آمدانی اصول ہوتی ہے انہیں وارڈ وائز یا زون وائز اس کے بارے میں ایک وائٹ پیپر جارے کرے ساتھی پچھلے آٹھ سالوں میں کیے گئے اخراجات کی زون واری تفصیلات بھی جارے کرے کامہ ریڈی موسیپل کارپریشن کے نئے ماسٹر پلان کے خلاف وطور احتجاج کسالوں نے جمعہ کو زلہ کامہ ریڈی میں بند بنایا سیاسی جماعتوں بشمل کانگریس اور بی جے پی نے پہلے ہی کسالوں کی مشترکہ مجلس عمل کی بند کی اپیل کی تائید کا اعلان کیا تھا مقامی کسانوں اور کانگریس اور بی جے پی خائدین نے تاجرین سے ان کی اداروں کو بند رکھنے کے لئے کہا تھا بند کی اپیل کے پیش نظر تعلیمی داروں نے آج تاتیل کا اعلان کر دیا تھا احتیاطی اقدامات کے طور پر حلقہ کامہ ریڈی کے انچارج وینکر ٹرنہ ریڈی کو پولیس نے ان کے مقام سے راست میں لے لیا کانگریس خائدین کو بھی پولیس نے جگہ مختلف مقامہ سے گرفتار کیا آج سابق وزیر محمد علی شبیر جب حیدربان سے کامہ ریڈی کی طرف جارے تھے تاکہ اس دھرنے میں شامل ہو سکیں تو انہیں مختلف جگہ پر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تین گاڑیاں بدل کر محمد علی شبیر کامہ ریڈی پہنچے اور اس دھرنے میں حصہ لیا اس دھرنے میں اے آئی سی سی کیسانسل کے نائب صدر کوڈینڈر ایڈی ریاستی صدر اونیش ریڈی اور دیگر سینئر قائدین موجود تھے اس موقع پر بات کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی اس نئے ماسٹر پلان کے ویڈرو ہونے تک اپنا احتجاج جاری رکھے گی جاری رکھے گی کانگریس کی تربت تنظیم نیشنل سٹوڈینٹس یونی آف انڈیا نے آج ہیدرباد میں پولیس کمیشنریٹ کے پاس احتجاجی دھرنا منظم کیا انہوں نے کہا کہ خواتین کے خلاف سائبر کرائمز میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اور پولیس اس کو لے کر لاپروہی برت رہی ہے انیسیوائی کے ریاستی صدر بالمور بینکٹ نے اس دھرنے کی خیادت کی اور اے سی پی کے بین پرساد کو ایک میمورانڈم بھی سلسلے میں سبمیٹ کیا گیا سایبر کرائمز پیلگنو تنظیم نیشنل سبمیٹ کیا گیا اندازم نیشنل میں ملک혼илось من زب instalت ا μας یا آخر سبمیٹ کیا گیا موسیقی 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 مرنگل میں دو بھائیوں کو ورنگل پولیس نے اس وقت گرفتار کر لیا جب ایک ناوالک لڑکی کے والدین نے پولیس سے شکایت کی تھی کہ ان کی پندرہ سالہ بیٹی کی گزشتہ چھ مار کے دوران کئی بار اسمدری کی گئی پولیس نے مقدمہ درچ کر کے دونوں کو گرفتار کر لیا رنگل کے پولیس کمیشنر اے بی رنگل آت نے کہا کہ پولیس کو جا شمی کے لات ناوالک لڑکی کے والدین کی طرف سے شکایت موصل ہوئی شکایت میں کہا گیا کہ ان کی بیٹی کو گزشتہ چھ مار میں دو افراد نے متعدد بار لالچ دیا اور اس کی اسمدری کی دونوں ملزیمین کے خلاف بچوں کے تحفظ مطالع جنسی جرامیٹ پاکسو اور آئی پی سی کی مطالعہ دفعات کے تحت مقدمہ درچ کیا گیا کمیشنر نے کہا کہ جب یہ معاملہ عام ہوا تو بی جے پی کارکونوں اور دیگر دائیں بازوں کی تنظیم کے ارکان جمع ہوئے اور ملزیمین کے خلاف پہ احتجاج کیا اور ان کے خلاف سخت کاروائی کا مطالعہ با کیا بی جے پی کارکونوں نے ملزیمین کے گھر کے باہر کھلی آڑیوں پر حملہ کیا اور ان کے گھر میں توڑ پھڑ کی اس تشدد کے لزام میں چھے افراد کے خلاف پہ قدمہ درچ کیا گیا حیرواد میں ایک شخص نے میٹرو ریل کے سامنے چھلانگ لگا کر خودکشن کر لی یہ واقعہ آج موساپیٹ میٹرو سٹیشن کے پاس پیش آیا ایک شخص ٹکٹ لیے بغیر سٹیشن میں داخل ہوا اور اس نے میٹرو ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا دی وہ انجن اور پلائٹ فارم کے درمیان پس گیا اور اس موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی خودکشی کرنے والا شخص کون ہے اور اس کا تعلق کہاں سے ہے اس بات کی جانکاری حاصل کی جا رہی ہے ناشکو گاندی ہاسپیٹل کے مردہ کھانے میں محفوظ کروا دیا گیا حیدرباد میں اچانک موسم تبدیل ہو گیا صبح سے ہی شہر بر میں آسمان ابر آلود ہو گیا تھا جس سے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ چھا گیا شہر میں دو روز سے دھن چھائی بھی ہے لیکن جمعہ کی صبح سے ہی شہر بر میں کوہر کی چادر چھا گئی اس کی وجہ سے صبح آٹھ بجے بھی اندھیرہ چھایا رہا اس کے علاوہ بندہ باندی کے باعث لوگ گھروں میں محصول ہو کر رہے گئے ادھر شہر کے کئی علاقوں میں آدھی راہ سے بندہ باندی جاری ہے ترکہ امجال ونسلی پرم ایلوی نگر حبشی گولا تارناکہ بیگم پیٹ اور دیگر علاقوں میں موصلہ دھار بارش بھی جبکہ پرارے شہر کے کئی مقامات پر فجر کے وقت بندہ باندی ہوئی ناظرین اس نیوز بولیٹر میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے آئین اینجائنل موسیقی